ہمارے اگر عقابرین کی طرف نظر کرے انہوں نے کیسے لوگوں کے ساتھ محبت کا کام کیا کیسے محبت کا پیغام دیا کیسے اخلاق کا پیغام دیا آپ سب کو تعجب ہوگا میں جو واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں مولانا جامی رحمت اللہ لی بولو مولانا جامی رحمت اللہ لی بہت بڑے ان کی عربیت کے اندر اور خاص کر کے سپیشیالیٹی ان عربی گرامر اتنے ماہر تھے کہ بڑی بڑی عربی گرامر پر انہوں نے کتابیں لکھی ان کا کام تھا بس لکھنا لکھانا پڑھنا پڑھانا بہت بڑے عالم بھی ہے مفسر بھی ہے محدث بھی ہے ان کا انتقال ہو گیا اب اتنے بڑے اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا بڑا حجوم ہوگا جنادے کی نماز میں بڑا حجوم ہوگا کفن دفن میں خیر انتقال ہو گیا کچھ دن کے بعد کسی ان کے دوست نے وہ بھی اللہ کے ولی انہوں نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا ہوا اے جامی کیا ہوا اللہ نے کیا معاملہ کیا فرمایا قد غفرانی ربی میرے رب نے مجھے معاف کر دیا تو خواب دیکھنے والے نے کہا ہم کو معلوم ہی تھا اللہ آپ کو معاف کریں گے کیونکہ آپ نے کتنا لکھا کتنا پڑھا کتنا علم کتنی تعلیم کتنا تعلیم کتنا ایجوکیشن اور کتنا تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق تو اللہ میں جامی نے کہا نا 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 اس پر تو ہو سکتا میری پکڑ ہو جاتی لوگوں کو دکھانا تھا لوگوں نے دنیا میں تمہاری تعریف کر دی کہاں میری پکڑ ہو جاتی مغفرت تو میرے کامل کی وجہ سے ہو گئی تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا اللہ ما جامی سے آپ کی مغفرت کس پر ہو گئی تو کہاں جو میں کتابیں لکھتا تھا جو اس زمانے میں ایسا ہوتا ہے انگ کی بوٹل ہوتی روشنائی کی بوٹل ہوتی ہاتھ میں لکڑی ہوتی وہ لکڑی کو ڈوبونے کا اور وہ لکڑی کا جو تراشا ہوتا ہے اس کے اوپر روشنائی آ جائے پھر اس سے لکھنے کا اللہ ما جامی فرماتے میں ایک مرتبہ کتاب لکھ رہا تھا وہ سامنے وہ انگ کی بوٹل یعنی روشنائی کی بوٹل میرے سامنے تھی میں نے وہ لکڑی کا تراشا اس میں ڈیبویا اور اس کے اوپر تراشے کے اوپر انگ آ گئی اب بس میں لکھنے جا رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ مکھی چوسنے لگی میں سمجھ گیا ہے مکھی کو پیاس لگی ہے اور وہ اس کو چوس رہی ہے یہ اس کے لئے پیاس بجانے کی چیزیں کہتے ہیں میں وہ لکڑی کے تراشے کو بالکل ایسے ہی پکڑا رکھا اس کو ہلنے نہ دیا یہاں تک کہ مکھی نے اپنا جو پینا تھا پی لیا جو چوسنا تھا چوس لیا اس کے بعد مکھی اڑ گئی پھر میں نے واپس وہ تراشے کو روشنائی کے بوٹل میں رکھا اور پھر لکھا اللہ نے فرمایا جب میں قبر میں گیا اللہ میں جامی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا تو نے میری مخلوق میں ایک مکھی کا خیال کیا آج قبر میں میں تیرا خیال کروں گا اور تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا تو میرے جو جنت کا باغ بنائے وہ ایک مکھی کے ہم یہ آپ کو معلوم ہے یہ تصوف کھان کا جو اب تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کھان کائے بھی ہمارے گناہوں کی نحوست سے قائم نہیں ہوتی ورنہ آپ کو معلوم ہے کنٹھالیا میں کھان کا قائم ہوتی تھی حضرت مولانا کامر الزمہ صاحب دامت برکات ام اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے وہ آتے تھے ڈابل میں کھان کا قائم ہوتی تھی تو یہ کھانکا کا جو سلسلہ ہے نا اس میں ایک سلسلہ چشتیا ہے ایک سلسلہ سہروردیا ہے ایک سلسلہ جس کے بارے میں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں نقش بندیا سلسلہ اور نقش بندیا سلسلے کو شروع کرنے والے بانی بمانی خاجہ بہاہ الدین نقش بندی رحمت اللہ علیہ اللہ نے ان کے سینے میں معرفت اللہ نے ان کے سینے میں تصوف اللہ نے ان کے سینے میں حقیقت اللہ نے ان کے سینے میں شریعت خود حضرت خاجہ بہاہ الدین نقش بندی بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ نے یہ دولت تمہیں کیسے دی کیونکہ آپ تو کاروبار کرنے والے تھے اللہ نے اپنی معرفت اللہ نے طریقہ سلوک اللہ تبارک و تعالی نے تصوف اللہ تبارک و تعالی نے تروح یہ سب آپ کو کیسے عطا کیا خواجہ بہاودین نشبندی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یہ ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا میں نے کتے کو دیکھا جو شاید زخمی تھا اس کے ہاتھ پاؤں پر زخم لگا ہوا تھا اور وہ ترپ رہا تھا حضرت خواجہ بہاودین نشبندی کہتے ہیں میں جلدی سے گیا اور میں کچھ دوائیں لے کر آیا اور اپنے ہاتھ سے میں نے کتے کی مرہم پٹی کی اس کے پاؤں پر دوائے لگائی اس کے دوسرے پاؤں پر دوائے لگائی اور اس کو میں نے پٹی وٹی سے باندھا اور اس کے بعد اس کو کچھ کھلایا حضرت خواجہ بہاودین نشبندی رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ روزانہ میں آتا تھا مرہم پٹی کرتا تھا کتے کو کھلاتا تھا پلاتا تھا وہ اسی جگہ بیٹھا رہتا تھا روزانہ کہتے ہیں تقریباً دیڑھ مہینے تک پھر اس کتے میں طاقت آگئی ایک دن آیا تو وہ چلا گیا وہ تو چلا گیا لیکن اللہ کی طرف سے جیسے غیب سے آواز آئی تو نے ایک مخلوق کے اوپر دیڑھ مہینے تک رحم و کرم کا معاملہ کیا میں نے تیرے سینے کو انوارات سے بھر دیا اللہ نے معرفت عطا فرمائی اللہ نے تقریب کی دولت عطا فرمائی اللہ نے سلوک اور احسان اور تذکیہ ایسا عطا فرمایا کہ نقشبندیا سلسلہ جو شروع ہو اور قیامت تک چلتا رہے گا اس کے بانی مبانی حضرت خاجہ باہا ادن نقشبندی رحمت اللہ علیہ تو کوئی مکھی کے اوپر رحم کرے تو قبر کا عذاب ختم ہو جائے اور کوئی کتے کے اوپر رحم کرے تو اس کو معرفت کا سلسلہ مل جائے ہم انسانوں پر رحم نہیں کر سکتے